سلام علیکم ویورز میرا نام کاشیف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن جیورز پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ دوست رکھا سی لنگ فائن یعنی کہ ساتھ والا پنکھا کھولنے کے بارے میں بات کی تھی تو آج اس کا سیکنڈ اور فائنل پارٹ ہے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا کہ ساتھ والے پنکھے کو کس طریقے سے بغیر وینڈنگ کے ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیئے ٹیمز آئے کیے بگر ویڈیو کی جانے پھرے دوستو یہ آپ کو زوم کرنے کے میں دکھا رہا ہوں جو یہ تین تارے ہیں جو کہ تینوں نہیں بول رہی تھی اس کی کیا وجہ تھی یہ آپ کے سامنے ہے بھائی وجہ تو یہ تھی کہ اندر سے اس کی ساری تارے یہ آپ کے سامنے ہیں ہیٹ اپ ہو کے نکلی ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس کو ساروں کو سب سے پہلے کٹ کر لیتے ہیں پہر دوستو کٹ آپ نے بڑے طریقے سے کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد رہیں کیونکہ جو نئے دوست ہیں وہ جب کھولیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو کامن کرنا ہے میں آپ کو زوم کر کے اور زیادہ دکھا دیتا ہوں یہ پہرے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو وائر ہیں ان کو آپس میں کامن کرنا ہے تو اس لئے اس کو ہم ابھی جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو چھیل کے پھر ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں اس کو میں آپس میں جوڑ دیتا ہوں اور اب یہ جو ہے یہ بھی دیکھیں جل کر جو ہے اس کے حالات کیا ہوئے ہوئے اس کو بھی ذرا یہاں سے کار لیتے ہیں جی تو پہرے دوستو یہ ایک اور نکل آئی جی تو پہرے دوستو اس کی ساری پرانی وائر کو میں نے نکال جکا ہوں صفائی کر لی ہے اب میرے پاس یہ تین تاریں ہیں کوئل سے نکل ہوئی ایک یہ دو دونوں کو کامن جو کیا تھا اور یہ والی جو ہے وہ تین تار تیسری تار اب اس کو اوپر سے نائف کٹر کی مدد سے اس کا سلوشن اتاریں گے اور اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں اس کی وائنڈنگ ٹھیک ہے یا نہیں اگر خراب ہے تو کہاں سے خراب ہے اور اگر ٹھیک ہے تو تین وائریں ہم نے نہیں ڈال لی ہے اور اس کو ہم نے آن کر دینا ہے تو چلیئے اس کو اس کا سلوشن اتارتے ہیں اوپر سے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی تو پہرے دوستو سلوشن اتارنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں بھئی کوئی چیز چھپائیں گے نہیں آپ دوستوں کے ساتھ ہر چیز دکھائیں گے اور یہ آپ کے سامنے ہے اس طریقے سے آپ نے تار کو پکڑنا ہے اور اس کا جو سلوشن ہے وہ اس طرح اتارنا ہے اور یاد رہے یہ سلور وینڈنگ ہے حالانکہ ان کے اوپر ہوتا ہے کوپر وینڈنگ کا تو یہ آپ کے سامنے ہے اس کو میں اتار رہا ہوں پہرے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میں نے بلکل مکمل صفائی کے بعد اس کی کورنگ کے بعد سلوشن اتارنے کے بعد اب اس کو ہم نے فائنلی چیک کرنا ہے یہاں سے یہ یہ یاد رکھئے گا پہرے دوستو یہ اور یہ جو ہے یہ کومن ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور یہ اور یہ والی جو قائل ہے اس کو میں سیدھے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی نام نہیں ان کا لے کے بتا رہا تھا کہ ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم چیک کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو پہرے دوستو سیریز میں میں نے بورٹ کے ساتھ تار لگا لی ہے اب اس کو چیک کرنے کی باری ہے بلکل ٹھیک یہ آپ کے سامنے شولے نکل رہے ہیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو پہرے دوستو یہ آپ کے سامنے ہیں صرف اس کی جو ہے وہ تاریں جو ہیں وہ یہاں کے وہ جلی ہوئی تھی تو کہ ہم نے اس کا سلوشن نکال لیا ہے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں جی تو پہرے دوستو یہ آپ کے سامنے ہیں بلکل جو ہے میں نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ دو جو یہ کومن کی ہیں میں نے یہ اور یہ والی یہ آپ اپس میں کومن کر کے اس کا سلوشن ہوتا رہا ہے اوپر سے اور ایک یہ والی تار ہے اور ایک جو ہے وہ یہ والی وائر ہے یعنی کہ اس کوائل کی وائر ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو ڈا تو اب تین وائر جو اس کے اندر جاتی ہیں وہ ہم نے نئی ڈالنی ہے اور انہی تینوں تاروں کے ساتھ لگانی ہے یعنی کہ ایک تار اس کے ساتھ و ایک اس کے ساتھ ساتھわ اس پنکھے کو چلانا ہے تو تینوں تاریں نہیں ڈالتیں۔ اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لکھاتے ہیں جی تو پیارے دوستو کوئی بھی فلیکسیبل وائر آپ نے لے لینی ہے یہ میرے پاس 23 شتر کی وائر ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے تو تین تارے ہیں اس کو میں ذرا آپس میں جوائنٹ کر کے اس کے اندر ڈالتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہیں پیارے دوستو تینوں وائر نہیں ڈال چکی ہیں ایک یہ اور دو یہ تو کابیہ بھی ذرا لگا لیتے ہیں اس کے اوپر ٹانکہ لگائیں گے گرم کرنے کے بعد تو اب اس کے ساتھ میں اس کو جوائنٹ کروں گا یعنی کہ جو وائر ہم نے چھیلی تھی اس کے ساتھ اس کو جوائنٹ کرنا ہے تو پیارے دوستو سلیپ بھی چڑھا لیں گے سلیپ یعنی کہ یہ چیز آپ کو اس نظر آ رہا ہوگا جی تو پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ جوائنٹنگ کر لی ہے اور اس کو اوپر سے اور چھیل کر اس کے اوپر سے کعویے کا جو ہے وہ ٹانکہ لگا دیا تو یہ ہو گئی اور اب اس وائر کے ساتھ بھی ذرا اس کے ساتھ بھی ایک اور تار لگا لیتے ہیں ایک تار ہم لگا چکے ہیں یہ تو پیارے دوستو یہ ٹانکہ بھی میں لگا چکا ہوں تاکہ اس کا کام جو ہے وہ پکا ہو جائے اب اس کے اوپر سلیپ چڑھائیں گے اور اس کو بند کریں گے پیارے دوستو اس کو میں سیریز بورٹ کے ساتھ ذرا لگا لیتا ہوں دوبارہ سے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا سوچیشن ہے بہترین زبردست اے ون پیارے دوستو آپ کے سامنے ہیں اور زبردست طریقے سے یہ ورکنگ کر رہا ہے تو تو پیارے دوستو یہ آپ کے سامنے ہیں سارا سین شروع سے آخر تک آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے تو ویڈیو بے شک تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ دوستو کو ساری بات کی سماجہ آگئی ہوگی کہ کیا مسئلہ تھا اور کس طریقے سے ہم نے اس کا سلوشن نکالا ہے اس کا حل نکالا ہے تو اب اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں تو پیارے دوستو بند کرنے کا اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں سب سے پہلے اس کی اوپر والی پلیٹ یعنی کہ جو اوپر لگتی ہے اس کے وہ ہم اس کو لگائیں گے اس کے بعد پیارے دوستو اسی شافٹ کی مدد سے اس کو بٹھائیں گے اس کو زمین پہ رکھ کے اس کو ہم بٹھاتے ہیں جی تو پیارے دوستو زمین پہ ڈھوکنے کے بعد شافٹ سے اس کو میں نے یہاں پہ مار کے اس کو بٹھا دیا ہے اوپر والی پلیٹ کو اب باری ہے نیچے والی پلیٹ کی تو پیارے دوستو نیچے والی پلیٹ کو بند کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مارکنگ جروری تھی تو آپ اس کی مارکنگ دھونے گے اور اس کو وہیں بٹھائیں گے جہاں پہ اس کو ابھی ہم نے اوپن کیا تھا مارکنگ کی تھی یہاں پہ اس کو مارکنگ کر کے اس کو زمین کے ساتھ ماریں گے اب پیارے دوستو اس کو مارکنگ کیے ساپ سے اس کو زمین پہ اس طریقے سے مارنا ہے آپ نے ایسے اس کو میں ذرا بٹھا لیتا ہوں جی تو پیارے دوستو اب اس کو میں نے بند بھی کر لیا ہے اور اس کو اہباری ہے ٹیسٹنگ کی یعنیٰ فائنل ٹیسٹنگ کی اس کے بعد اس کو کپیشٹر لگائیں گے تو اب اس کو میں ذرا دوبارہ سے چیکل لیتا ہوں ملکل ٹھیک ملکل زبردست یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ بھی صحیح سب سے جو کم سیریز بلپ چل رہا ہوں جس پہ اس پہ آپ نے کپیشٹر لگانا ہے یہ سادھے الفاظ میں بتا رہا ہوں کوئی نام لے کے نہیں بتا رہا تاکہ عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے جس پہ سب سے کم جن تاروں پہ بلپ چل رہا ہوں سیریز کا اس پہ آپ نے کپیشٹر لگانا ہے تو یہ ان پہ سب سے کم چل رہا ہے اس پہ میں کپیشٹر لگا لیتا ہوں پیارے دوستو کپیشٹر لگانے سے پہلے اس کا میں راد لگا لیتا ہوں اس کے بعد پیارے دوستو یہ نیٹ جو ہم نے کھولا تھا اس کو دوبارہ پلاس کے ساتھ ہی ٹائٹ کر لیتے ہیں فل ٹائٹ کرنے کے بعد پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل سٹیٹ یعنی کہ یہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہائی سپیڈ میں یہ چل رہا ہے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ڈیٹیلڈ ویڈیو انفرمیٹیو امید ہے آپ دوستو کو ایک ایک بات میں نے آپ دوستے زیادہ جو شیئر کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی